اسلام علیکم ناظرین ہم آئے دن سنتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے مور سو جب وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی کیسز ہم آئے دن ٹی وی چانلز پہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ سامنے آتے ہیں پھر ان کے اوپس وہ موٹو نوٹسز بھی لیے جاتے ہیں ایک چیز جس پہ زیادہ بات نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ان بچوں کی رائٹس کیا ہیں کیا پاکستان کا لوگ جو ہے وہ ان کو کوئی پروٹیکشن دیتا ہے اور اگر دیتا ہے تو یہ پروٹیکشن جو ہے یہ کتنی افیکٹیو ہے ان تمام ایشوز پر اپنے آج کے شو میں ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے پاکستان میں چائل ڈومیسٹک لیبر اور اس کے حوالے سے جو قوانین اگزسٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں ہماری کوشش ہوگی اٹا ویری بیسک لیول کہ ہم آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ اگر اس قسم کا کوئی بھی انسیڈنٹ جہاں پہ کوئی بچہ آپ کا یا آپ کے کسی جاننے والا جو ہے اس کو ابیوز کیا جائے تو اس کے خلاف آپ کے پاس کیا لیگل ریکوس لیگل ریڈریسل جو ہے وہ موجود ہے اسی طرح سے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پریکٹیکلی جب اس طرح کی کیسز کوٹس میں سامنے آتے ہیں تو ہم نے کس قسم کے ڈیسیزنز دیکھے ہیں اور لاسٹ پٹ نور دلیسٹ ریسنٹلی جو امینمنٹس ہوئی ہیں مور سو ٹوینٹی سکسٹین میں وہ کس طرح سے کرولٹی ٹور چائل کو اڈریس کرتی ہیں تمام اشروع پر بات ہوگی اور ان پر بات کرنے کے لیے میزت سٹوڈیو میں موجود ہیں مکتاد سعید صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کوٹ کے اور اس کے ساتھ ساتھ چائل رائٹس ایکٹیویس بھی ہیں اسلام علیکم جی ویلکم تو دی شو ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مس حوریہ حیات خان جو کہ ایڈوکیٹ ہیں اور ایڈوکیشنسٹ بھی ہیں اسلام علیکم جی ویلکم تو دی شو مکتاد صاحب میں چاہوں گی پروگرام کی شروعات جو ہم آپ سے کریں جب ہم بات کرتے ہیں چائل لیبر کی تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی ڈیویلپمنٹ کی طرف پوزیٹیوی کانٹیبیوٹ کرتے ہیں وہ چائل لیبر کی دیفنیشن میں فال نہیں کرتے لیکن اگر آپ ہمارا پاکستانی کانٹیکس دیکھیں تو آپ یہ بتائیں ناظرین کو کہ لیگلی جو ہے وہ کون سے ایکٹس ہیں جو چائل لیبر کے زمرے میں آتے ہیں اور وہ کون سے ایکٹس ہیں جو چائل لیبر کی دیفنیشن میں نہیں آتے ہیں جو آئی ایلو کے سٹینڈرز ہیں یا یو این سی آرزی کی آپ بات کر رہی ہیں وہ بہت اس حوالے سے ریلیکس ہیں کہ وہ بچے کو کام کرنے سے نہیں روکتے نہ ہی ہم اس چیز کی ممانت کرتے ہیں کہ بچے کو کام نہیں کرنا چاہیے چائل لیبر سے مراد وہ کام ہیں جو بچے کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں جو بچے کی تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں جو بچے کی موریلٹی یا اس کی جو اقدار ہیں ان کو متاثر کرتے ہیں وہ کسی بھی نیچر کی ہو سکتی ہیں جو اس کے ثقافت کے اگینسٹ ہو سکتی ہیں اس کے رہن سینگ سے متعلق ہو سکتی ہیں اس کے فیملی سے متعلق ہو سکتی ہیں ان چیزوں کو متاثر کرتی ہیں تو وہ چائل لیبر کے زمرے میں آتی ہیں اور سٹیٹ نے کمیٹمنٹ دی ہوتی ہے تقریباً دنیا کا ہر ملک جو ایس پر کام کرتا ہے کہ وہ بچوں کو ایسے پروفیشنز میں جو ان چیزوں کو حام کرتی ہیں ان چیزوں کو نقصان بچاتی ہیں ان کے اوپر بچوں کو کام نہیں کرنا دے گا سٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے ایک بہت امپورٹن چیز ہے ایک بڑے عام الفاظ میں لوگوں کی کلاریٹی کے لیے ہم یہ ان کو کلاریفائی کرتے چلیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ دن میں پار رہا ہو لیکن شام میں وہ دو گھنٹے کے لیے کر کام کر رہا ہو اور اس کی سکولنگ کے اوپر کوئی منفی اثر نہ ہو تو اس کی اجازت ہے پاکستان کے تقریباً تمام صبحوں میں جو حلی روح туда ب метج helping کسی بڑت سکتے لیے کرنےinger جو اللہ گذنگ اور بچے ی بناشتر لمصور طور پر بچے کی صحتے تھے بچے کی صحت کو موصلی پارنٹل گائیڈنس پر پارر ٹائم نیچرن بچے یونگ سوا لپھر مفرمی سمد Everybody. معنی بچے اپنی قسمائی درچسی اپنی ایکٹیویٹی کے لیے پار یا بچے حالتی تمام صداحے پروونشل ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف صوبوں نے اس پر قانون سازی بھی کی ہے پنجاب نے جو ہے اپیرنٹلی جو ہے اس کے اوپر زیادہ کامپریہنسیف کے سب کا قانون پاس کیا ہے مور سو پنجاب دومیسٹک ورکرز ایک دوہزار انیس کے فارم میں تو یہ قانون جو ہے یہ کس طرح سے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ پروٹیکشن فرام کرتا ہے مور سو وہ بچے جو کہ بیسکلی لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں پنجاب جب کے اندر جی جو لیبر پولیسی ہے اس کے بیسکلی تین ایسے فیچرز ہیں جن کو مدد نظر رکھنے کی ضرورت ہے ایک اس کا فیچر یہ ہے کہ جو جو کنڈیشنز ہیں جن کے اندر بچے کام کرتے ہیں ان کو بہتر بنایا جائے چائل لیبر کو ان پرٹیکولر اور بانڈ لیبر کو ختم کیا جائے ارادکیٹ کیا جائے اور سوشل سیفٹی نیٹس اسٹیبلیش کیے جائے ورکرز کے لیے بھی اور ان کی فیملیز کے لیے بھی اس پولیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے پنجاب میں ڈومیسٹک ورکرز اکٹ آیا 2019 میں جس کے کچھ سیلینٹ فیچرز ہیں جو کہ ظاہر ہے I mean you know they work to provide legal cover for the child domestic worker پہلی بات تو یہ کہ اس اکٹ کے نیچے جو minimum age ہے employment کی جیسے اب بھی بات کر رہے تھے کہ ILO conventions میں بھی یہ بات ہے جو minimum age ہے employment کی وہ ہے پندرہ سال پندرہ سال سے کم عمر کا بچہ یا بچی اس کے لیے بلکل ممنوع ہے کہ وہ domestic کام کرے یا مطلب کسی کے گھر میں دومیسٹک ورکر کے طور پر امپلوئے ہو بلکن جی لیکن اس میں پھر ایک انٹرسٹنگ اسپیک یہ ہے کہ پندرہ اور اٹھارہ کی ایج کے درمیان جیسے آپ کہہ رہے تھے لائٹ ورک وہ کر سکتے ہیں اسی ایک انٹرسٹنگ جو ہے پہلو سامنے آپ لے کر رہا ہے یہ لائٹ ورک لائٹ ورک جو ہم کہتے ہیں ہلکا پھلکا کام اب اگین اس میں بہت زیادہ روم ہے فور ڈیبیٹ مجھے لگے کہ اگر میرے گھر کوئی کام کر رہا ہے اس کو میں ایک ٹاسک دوں وہ ہلکا پھلکا کام ہو کوئی اور آپ کے گھر کوئی کام کر رہا ہو آپ اس کو کوئی ٹاسک دیں آپ کو لگے کہ نہیں ہے یہ لائٹ ورک سو ان دی اینڈ کیا قانون اس چیز پہ ہمیں کلارٹی دیتا ہے کہ لائٹ ورک کا مطلب کیا ہے لائٹ ورک کے لیے جی اس طرح سے کوئی دیفنیشن موجود نہیں ہے لیکن ہا یہ کنڈیشن ہے کہ لائٹ ورک اس طرح کا ہونا چاہیے کہ بچے کی تعلیم پہ یا اس کی سوشل ڈیویلپمنٹ پہ یا اس کی منٹل جو ڈیویلپمنٹ ہے یا اس کی مورل ڈیویلپمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی اس کا منفی اصل نہ ہو آپ نے یہ چیز جو ہے وہ کلارفائی کر دیا میں چاہوں گی کہ مزید جو اس قانون میں اس کے میجر جو ہیں پرویجنز ان کے بارے میں بھی آپ ناظرین کی رہنمائی کریں جس طرح کی کنڈیشنز فور ورک اس کے بارے میں یہ قانون بات کرتا ہے پھر یہ بات یہ بھی کرتا ہے کہ کوئی ایک فنڈ ہونا چاہیے بیسکلی دومیسٹک ورکرز کے لیے تو باقی جو ہیں اس قانون کی شکریں وہ کیا پروٹیکشنز فراہم کرتی ہیں چائل دومیسٹک ورکرز یہ جو قانون پنجاب نے پاس کیا ہے اس کے اندر سب سے بڑی بات ایک تو یہ ہے کہ دومیسٹک ورک کو ڈیفائن کیا گیا ہے دومیسٹک ورک وہ تمام ایسا کام ہے جو ہاؤس ہولڈ کے اندر ہو اور اس کو انہوں نے تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیا ہے کہ اگر آپ چھوٹے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں یا مطلب بوڑے لوگوں کا یا بزرگوں کا خیال رکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں دومیسٹک کام کے زمرے میں آتی ہیں so that's something really good جو کہ law نے کیا ہے انہوں نے ایک دیفنیشن آپ کو دی دیا ہے کہ دومیسٹک ورک کے اندر کیا کیا آئے گا اس کے علاوہ اس قانون کے نیچے آپ ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کی طرف میں آؤں گی sir I think میڈم نے ہماری رہنمائی کر دی ہے about the Punjab کے laws مختلف صوبوں نے بھی اس پر قانون سازی کی ہے بلوچستان نے particularly in the form of employment of Children's Act 2021 تو یہ قانون کیا کہتا ہے unfortunately ڈومیسٹک ورکرز کو کہ کہیں بھی کسی بھی صوبے میں اس طرح سے regulate نہیں کیا گیا تھا پنجاب نے پہلی دفعہ اس کو regulate کیا اور اسی طرح ابھی ریسنٹلی جو لیٹیسٹ لابر لا پاس ہوا ہے چائل لیبر کو ڈیل کرنے کے لئے بلوچستان نے کیا ہے جس کا آپ نے ابھی حوالہ بھی دیا اور انہوں نے ابھی سے اس کو ممنوع شعبہ جات کے لسٹ کے اندر رکھا ہے کہ کوئی بچہ جس کی عمر 14 سال سے کام ہے وہ کسی بھی ایسے کام میں نہیں پڑھ سکتا including جو چائل لیبر ہے کیونکہ یہ بچے کے لئے ہیلتھ ہیزارڈ ہے یہ وہ شعبہ ہے جس کے اندرہ سب سے زیادہ معات ریپورت ہوئی ہیں یہ وہ شعبہ ہے جس کے اندرہ سب سے زیادہ بچے سیکشلتر ہیں یہ وہ شعبہ ہے جس کے اندرہ بچے سیکشلتी ہے اور کہ انفرچنٹ بات یہitions ہے یہ وہ شعبہ ہے جہاںновہ سب سے زیادہ بچوں کی بچے لئے ہیں بسvaccن آئیں لیکن یہاں پر جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں چائل لیبر کی بہت بھ deceل بھل کمباسنگ رو ہے کہ آپ چار دیواری میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مانیٹرنگ میکنیزم اسی لئے اس کو جنیٹی نیشن کی جو کمیٹی آن رائٹس آف دا چلڑن ہے جو بچوں کے خوب پر ایک کمیٹی نیشن کی ہے اس نے اس کو کونٹیمپریری فارم آف چائلز سلیوری کھا ہے اس کو جدید شکل کھا ہے غلامی کی کہ یہ بچے کو چوبیس گھنٹے کے لئے آپ گھر میں رکھ کر اس کو اس کے تمام سروائیول کے تمام سروائیب ٹھیکyimٹ دیکھا کھا ہے oitے پرکشن کے نیشن کے نیشن کےngا خود گھنٹے کے ہیں تحق نیشن کے نیشن کے بچے کےپواس پر روی کھے بچوں سے پارٹی سپیشن کے نیشن کے رائٹس یعنی بچے سبلنگ سے نہیں مل سکتا بلکل ان الو بچے کے بچے کو اندرBrhoش بیrouے ین سے کسی چوشن کے فانڈ نیشن کا بنول ہے سپا نیشن کے جو اب بچے کےپ ورکی colored کے رائب کا حق سے لے کر اس کا right to education. ہمارا constitution بہت کلیر ہے کہ سولہ سال تک یومر کے ہر بچے کو سکول کے اندر ہونا چاہیے نہ کہ کسی کے گھر میں جا کر کام کر رہا ہو اور چونکہ اس کی نیچر ایسی ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ بچے جو ہیں ان کی ڈیتھ ریپورٹ ہوئی ہیں یہاں پر سب سے زیادہ وائلیس جو ہے وہ ریپورٹ ہوئی ہے اس لیے اس شعب کی تو کتان اجازت نہیں ہونی چاہیے ابھی جیسے میڈم بھی بات کر رہی تھی نیشنل کمیشن کی طرف سے بھی یہ ریکمینڈیشن آئی اور جرنل یہ ریکمینڈیشن آئی کہ پاکستان پینل کورڈ میں سلیوری لائک پریکٹسز جس میں بچے انوالو ہوتے ہیں وہ لازمی طور پر ان کو بین ہونا چاہیے ان کا حاتمہ ہونا چاہیے ان پریکٹسز کا اور تھا کہ ڈیٹرنس کریئے ہو سکے اچھا یہ میں چاہوں گے اس پوائنٹ پر بھی ہم بات کر لے لیکن میڈم آپ کی طرف مانیٹرنگ میکنیزم یہ ایک بڑا پروبلوماٹک چیز ہے بکوز ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے ملے کیسے پہلے بھی دیکھے ہیں جو سامنے آئے ہیں جہاں پہ چار دیواری میں اس طرح کے ایکٹس ہوتے ہیں بچوں کو تشدد کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو مارا پیٹا جاتا ہے لیکن جب تک وہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتے ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا بکوز اگر آپ کسی کے گھر اندر اس طرح تو نہیں گھوش سکتے تو اس طرح سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر کانون میں ہمیں کہاں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک پریونشن کی طرف بھی جائیں صرف ہم ان کیسے کو اڈرس نہ کریں جو کہ میڈیا کے تھروں ہمیں پتہ لگ رہا ہے جن پہ سوہ موٹو ہو رہا ہے ہم پریونٹیو میکنیزم کی طرف بھی جائیں تاکہ تو سٹارٹ آف وید لوگوں میں اتنی ڈیٹرنس ہو کہ وہ اس طرح کے انسیدنس کریں ہی نا ہمیں میڈیا میں تب بات پتہ چلتی ہے جب کوئی بہت بڑی ٹراجیٹی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے گراب ہیڈ لائنز اور ہمیں لگتا ہے ہاں ہاں یہ بڑا غلط کام ہو رہا ہے but other than that میڈیا اس چیز کو ایسا چھائی لائٹ نہیں کرتی ہے the other thing آپ کا جو پوائنٹ تھا اوکیوپیشنل سیفٹی بہت ضروری ہے آپ بشک کہ گھر کے اندر کام کر رہے ہیں چاہت دیباری کے اندر کام کر رہے ہیں لیکن ہے تو وہ ایک پلیس اف ایمپلوئیمنٹ تو یہاں پہ ایک عجیب ڈسکنیکٹ ہے ایک آپ کی پلیس اف ایمپلوئیمنٹ ہے جہاں پہ آپ نے اپنے اوکیوپیشنل سیفٹی گیارنٹی کرنی ہے کہ بچہ جس انوارمنٹ میں کام کر رہا ہے اس میں اس کو پروٹیکشن مل رہی ہے اس کے کوئی حکوپ نہیں پامال ہو رہے ہیں اس کے جو سارے رائٹس ہیں وہ سیفگارڈ ہے but at the same time سٹیٹ کس طرح دخل دے within the home of a person and say جی آپ یہ کریں یہ نہ کریں جی بالکل میڈم آپ کا پوائنٹ آگیا اچھا میں آپ کی طرف آنگی مقداد صاحب practically آپ لوگوں کی اس بات پر رہنمائی کریں کہ جب اس طرح کی کیسے سامنے آتے ہیں تو لوگوں کے پاس کیا لیگل کورس آف ایکشن ہے بگوز ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ اللیگلی کنفائن کر دیا جاتا ہے گھروں میں ٹھیک ہے ان کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی گارڈینز جو ہیں وہ کس طرح سے قانون کی مدد لے سکتے ہیں بلکل لاو میں اس کی پروویزنز موجود ہیں پاکستان پینل کورٹ کے اندر کے طور پر آپ کسی بھی بچے کو ریکاور کروا سکتے ہیں کورٹ آرٹس کو انوار کروانے کے لیے پولیس کی مدد لے سکتے ہیں پولیس کے پاس جا سکتے ہیں پاکستان پینل کورٹ کے اندر کرولٹی ٹو چائلڈ کا بڑا ایک واست سیکشن ہے جس کے اندر نہ صرف بچے کے ساتھ کسی بھی قسم ایکٹ کیا جائے اس کو کور کیا گیا ہے اگر نگلیکٹ کیا جائے تو اس کو بھی کور کیا گیا ہے یہ آپ نے بہت امپورٹن بات کی بکہ زیرین کی ضروری نہیں کہ آپ پوزیٹیو لی کسی بچے کو کوئی حام پہنچا رہے ہوں تو آپ اس کے رائٹس جو ہیں وہ انفرنج کر رہے ہوں ایسے بھی ہم دیکھنے بلکہ پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو ابنڈن کر دیتے ہیں ہمارے ہاں پنجاب کے اندر پنجاب دیتیوٹ نگلیکٹی ٹھلین نے دیکھنے میں پاس ہوا تھا اس لاغ کے مطابق کوئی بھی ایسا بچہ جس کو تھرٹ ہو یا بچہ وکٹم ہو کسی بھی افینس کا تو وہ دیتیوٹ اور نگلیکٹی کی ڈیفینیشن میں فال کرتے ہیں اور چائل پرٹیکشن افیسر کو ان کی ہلپ لین پورے سوبے کے اندر کام کرتی ہے تقریباً پورے پاکستان میں موجود ہے اس کو ایکسیس کیا جا سکتے تو چائل پرٹیکشن افیسر بچے کو ریکوور بھی کر سکتا ہے کورٹ پیش بھی کر سکتا ہے اور اس کی کسٹڈی چائل پرٹیکشن سینٹر کے اندر انشور کر سکتا ہے اور چائل پرٹیکشن سینٹر کے اندر تمام اس قسم کی فسیلٹیز موجود ہیں اچھا آپ نے حوالہ دیا سیکشن 3.28.A پاکستان پینل کورٹ کا یہ بڑا ایمپورٹن سیکشن ہے دوہزہ سولہ کی امنمنٹس کے بعد یہ ایڈ ہوا تھا ہمارے کانون میں ٹھیک ہے اس سیکشن کی تھرو اب بچوں کو ایک ایڈڈ جو ہے وہ کیا پرٹیکشن دیا گیا ہے جو کہ پہلے موجود نہیں تھا بلکل ہمارے ہاں بیسکلی جب ایک سہور انسیڈنٹ ہوا تو آپ کو بتا ہے کہ وائلیشن جو چائل ابیوز کے کیسز تے بہت زیادہ سامنے آتے تو اس میں ضروری نہیں سیکسول ابیوز تھا بلکہ اس میں کورپورل پنشمنٹ کے واقعات تھے اس میں جسمانی تشدود کے واقعات تھے نگلک کے واقعات تھے سیکلوجیکل ڈراما کے واقعات تھے جو کہ کور نہیں تھے تو 328 کے اندر ان ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی بچے کے ساتھ کوئی ایسا سلوک روا رکھتا ہے جو ظالمانہ کی دیفینیشن میں آتا ہے بد سلوکی کے زمرے میں آتا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے بیسیکلی کہ وہ اسے مارے پیٹے وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے نگلیٹ کر سکتا ہے ایل ٹریٹ کر سکتا ہے ہم نے پریکٹیکلی اس کو ہوتے ہوئے بھی دیکھا ایک بڑا ہائی پروفائل کیس تھا جہاں پہ مجھے یاد ہے کہ لوگوں کو جیل بھی ہوئی ہے اچھا میرے میں آپ کی طرف آوں گی لاؤ کی امپلیمنٹیشن اپنی جگہ اس پہ اس بات سے کوئی انکار ہے کہ اس کو ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے لیکن بہت زیادہ ہم یہ بھی کیسز دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اس طرح کی کیسز سامنے آتے ہیں وہاں پہ مجبوری کا بھی کئی المنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ والدین جو کہ اتنے افلونٹ نہیں ہوتے وہ اپنے بچوں کو گھروں پہ اس لیے بھیجتے ملازمت کیلئے تاکہ وہ کچھ برنگ بیک کر سکیں ان کو آپ یہ نہیں انفورس کر سکتے کہ آپ اپنے بچوں کو کام ہی نہ کروائیں تو ایک ایک نومک پسپیکٹیو سے جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ کی امپلیمنٹیشن کو بہتر بنانے کیلئے وہ کیا انیشییٹیوز ہیں جو ہمیں اوورال لینے چاہیے ہیں ہمیں جو چیز سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک ورک ایک بہت زیادہ امپورٹن سورس ہے ایمپلویمنٹ کی کیونکہ زیادہ تر دیکھا یہ جاتا ہے کہ خواتین اور بچیاں اکتی زیادہ ایدوکیٹی نہیں ہوتی ہیں یا ان کے پاس سکل سیٹ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی alternative economic مطلب opportunities اپنے لئے دیکھ سکے so this becomes a very important source اور اس کے ذریعے وہ پھر informal economy میں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کے بعد سے میں ایک بات آگے کروں گی کہ ہمارے پیٹرنز ہیں ان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ نون سٹگمٹائزد ہے ایک عورت کیلئے سمجھا جاتے ہیں کہ یہ کام اس کے لئے پھر بھی بہتر ہے یا زیادہ اس کے جو traditional roles ہیں اس کے ساتھ کنفارم کرتا تو اس کو یہی کرنا چاہے گے so domestic work ایک reality ہے بالکل what the state needs to do what we need to do is کہ ہم زیادہ اویرنس کریٹ کریں آپ کی طرف میں آؤں گی in coming towards the conclusion of the show سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ overall تو ہم نے بات کی laws کی ٹھیک ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ لکوناز exist کرتے ہیں کہاں پہ ہمیں reform لانے کی ضرورت ہے اب بالکل تھوڑا سا اس میں جو تمام صوبے ہیں ان میں کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ child domestic labor کا جو issue ہے اب بہت relevant ہوتا جا رہا ہے آئے دن اخبارات کے اندر یہ cases report ہو رہے ہیں جو اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے پاکستان penal court کے اندر slavery like practices اس کو ہم بین کرنا چاہیے اس پہ بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کو فولی طور پر اس پر ایکشن لیا جائے اور slavery like practices جو جس میں child domestic labor فال کرتا ہے اس کو بین کر دیا جائے نمبر ٹو جو میڈم نے ابھی ذکر کیا کہ domestic workers ایک 2019 پنجاب میں موجود ہے لیکن اس کے rules نہیں بنے اس پہ implementation کی ضرورت ہے اس کے اندر dispute resolution committee جس کو complaint جانی ہے ابھی تک وہ forms نہیں ہوئی اس کے لئے کام کرنے کی ضرورت ہے ملوچستان نے اپنا لا پاس کر دیا لیکن سند اور کے پی کے اندر ابھی تک law موجود نہیں ہے comprehensive laws جو ہے child protection جس میں child domestic labor انکلوڈ کرنا چاہیے جی بلکل سر آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کی طرف آؤں گی میڈم اینڈ شو کو ریپ اپ کرتے ہو آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں child domestic labor کی بہت امپورٹنٹ ہے ہم اس بات کو بھی اگنور نہ کریں کہ جہاں پہ ہم بچے کی نا کام کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ پہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو educate کیا جائے تو اس حوالے سے article 25 a of the pakistani constitution اس کی implementation اس کو ہمیں کیوں prioritise کرنا چاہیے کس طرح سے ہم inspire کر سکتے ہیں کہ اگر ہم article 25 a implementation کو insure کریں that in turn will also help us get rid of child domestic labor absolutely this is a point i agree with if you implement 25 a in letter and spirit تو بچے schule میں ھوں گے تو they will not be hired as domestic help بالکل and just to sort of round up your point on education i think education is not just about putting the children in school بالکل education کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان بچوں کو awareness بھی دی جائے کہ ان کے حقوق کیا ہے if they find themselves in a situation like this what are the ways جیسے آپ نے کہا کہ وہ آپ کو کیس طرح سے کیسے باکر سکتے ہیں بالکل آپ نے صحیح کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں چائلڈ ڈومیسٹرک لیبر کی تو ہم اس کو ان آئیسولیشن نہ دیکھیں بلکہ اور اس سے متعلقہ جو ایشوز ہیں جسے بہت امپورٹنٹلی ریلیٹ کرتا ہے بچے کی ایڈوکیشن کا رائٹ اس کو بھی ریلیٹ کریں اسی نوٹ پر اپنے آج کی شو کا اختتام کریں گے تھانکیو سو مچ مکتاد صاحب تھانکیو سو مچ مسوریا جی ناظرین آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے بیسکلی بات کی چائلڈ ڈومیسٹرک لیبر کے حوالے سے ہماری کوشش تھی ایک بہت بیسک لیول پہ کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے پاکستان میں کیا قانون سازی کی گئی ہے پاکستان کا کانسٹیوشن جو ہے وہ کس طرح سے اس ایریا آف لاؤ کو جو ہے وہ کور کرتا ہے پرابلم اگر آتی ہے تو ان تمام قوانین کی لیک اف امپلیمنٹیشن میں اور امپلیمنٹیشن کو اگر ہم نے امپروف کرنا ہے تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان تمام قوانین کے حوالے سے نہ صرف آگاہی کریئٹ کریں بلکہ اس پرابلم کو صرف ایک مائیوپک لیگل پرسپیکٹف سے نہ دیکھیں اس میں سوسائٹی کو بھی انوالف کریں ایکانومی کو بھی سامنے رکھ کے جو ہے اس کا سلوشن روائز کریں آج کے لیے اتنا ہی اگلی ہفتے تک کیلی اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ موسیقی